پاکستان تشریف اور وہاں پر چند دن گزارنے کے بعد انہوں نے وہیں پر فیصلہ کیا کہ یہ امریکن ڈومینکنز کے لیے بہت اہم مشن ہوگا گو اس وقت کی ملتان ڈائسیس میں کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ لوگ بہت غریب تھے اور وہاں کا موسم بہت کرم تھا مگر اس کے باوجود امریکن ڈومینکنز نے اس ڈائسیس میں کام کرنا پسند کیا اس فیصلے کے بعد فادر ریچرڈ میں امریکہ واپس تشریف لے آئے اور فادر لویس شیرر وہیں پر رہے تاکہ وہ نئے آنے والے ڈومینکنز کی راہ تیار کر سکیں چائنہ میں امریکی ڈومینکن مشن 1922 میں شروع ہوا مگر 1948 کو یہ مشن اپنے ایک سترام کو پہنچا کیونکہ وہاں پر چائنیز انقلابیوں نے تمام مسیحی آدارے بند کر دیئے تھے چائنہ میں مشن بند ہو جانے کی وجہ سے بہت سے امریکی ڈومینکن فرائرز پریشان تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد بلارٹو میں بہت اضافہ ہوا اور بہت سے ریٹائرڈ امریکی فوجی کاہن اور برادر بن گئے اور یہ تمام نئے کاہن اور برادر غریبوں کی مدد کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے جنگ عظیم کے دوران بہت سے غربت اور پریشانیوں کو دیکھا تھا مگر اسی دوران ملتان ڈائسز کے پہلے بشپ بشپ بینیڈک چیلیو امریکہ تشریف لائے اور انہوں نے کنٹاکی واشنگٹن ڈی سی اور اوہائیو میں ان کے کاہنوں اور زیر تربیت کاہنوں سے ملاقاتے کی اور انہیں ملتان ڈائسز میں آ کر خدمت کرنے کی دعوت دی بشپ بینیڈک چیلیو قد کے چھوٹے مگر جوش و جذبے سے سرشار تھے اور ملتان ڈائسز میں اپنے مشن سے بہت محبت کرتے تھے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ملتان ڈائسز کی تاریخ کی ویڈیوز ملتی رہیں خدا آپ کو بہت برکتے